ودروہوں کے کارنوں کی ادھی بات کریں تو اس میں چوتھا کارن بھی اس کا بھی تعلقات راجسو سے ہی ہے جیسا ہم نے بتایا ہے کہ پیتالیس سے پچپن پتشد راجسو کر بڑھا دیا گیا تھا اور بڑھتے ہی جا رہا تھا ورش در ورش انشتہ الگ بنی ہوئی تھی اور یہ ساہو کاروں پر نربھر ہوتے جا رہے تھے ان کے کرج کسانوں کے بڑھتے ہوئے کرج یہ اس پرکار کسانوں کے رئیت کے ودروہ کا چوتھا کارن بڑھا ایک سمیں تو ایسا آ گیا تھا جب کسانوں کے پاس ان رئیتوں کے پاس رین لینے کے سوائے کوئی چارہ ہی نہیں تھا اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا رین آرم کر کے اسے چکانے میں یہ اسمرت رہے رین لینا تھوڑا سرل ہو گیا کیونکہ سہو کار تو صدائی تت پر رہتے تھے مہا جن ہمیشہ تت پر رہتے تھے کہ کسان رین لیں تو رین پرابت کرنے میں کوئی دکت نہیں ہوتی پر اس کو چکانے کی میں کافی تکلیف ہونے لگی ادائیگی میں تکلیف ہونے لگی اور رین کا جو بوجھ ہے وہاں بھی لگاتار بڑھتی رہا یہاں تک کہ ایک سمیں ایسا بھی آئے کہ جب وہ کسانوں کو روج مرہ کی خریدی کے لیے بھی سہو کاروں کی اور جانا پڑتا تھا ان کی اور مخاطر ہونا پڑتا تھا ان سے رین لینا پڑتا تھا تو ایسی ستھیتی بڑی سپشٹ کر دیتی ہے کہ رہیتوں کی دشا بڑی سوچنی ہو گئی تھی اور اسی لیے وہ تھوڑی ویدروہت ہو چکے تھے کسانوں کے بڑھتے ہوئے کرج کے بعد اگلا کارن جس کی ہم بات کریں وہ ایک انتراشتری کارن ہے بھارت کی اندرونی ستھیتی سے اس کا لینا دینا نہیں اٹھارہ سو ساٹھ ستر کے دشک میں بھی جسے ہم کہتے ہیں گلوبلائیزیشن آج کی تاریخ میں ایک اس طرح کا بیوہار اس سمیں بھی شروع ہو گیا تھا کہ کسی اندیش کی گھٹنا کا اثر کسی تیسرے دیش پہ بھی پڑھنے لگا تھا اور اس کا یہ بہت بڑیا ادھارن ہے کہ اٹھارہ سو ساٹھ کے آس پاس جب امریکہ میں گری یدھ ہوا تو اس کا پرابہ بھارت پہ پڑا بھارت کے کسانوں پر پڑا امریکہ میں پیلنے والے گری یدھ کا اثر اندرونی یدھ کا اثر گری یدھ یہ نے اندر کی سماج کے اندر کی ہی لڑائی اس کا اثر بھارت کے کسانوں پر پڑا آخر کیسے تھوڑا یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ اس کا پرابہ جب اٹھارہ سو اسی کا دشک آیا تو اس سمیں تین بٹا چار بھاگ کپاس کا امریکہ سے آیات ہوتا تھا انگلن یعنی ایک بہت بڑا حصہ لکبک اسی پردشت حصہ کپاس کا ان کی جو آوشکتائیں تھیں انگلن کی وہ امریکہ پوری کرتا تھا اور انگلن میں جیسا میں نے بتایا کہ بہت ساری کپڑا بنانے کی ملیں کھل چکی تھی اور ان کی کپاس کی آوشکتائیں بھی بڑھ چکی تھی کپاس ایک اتیادی کچھا مال تھا ان کے ان کے فیکٹری کے چلنے کے لیے اور دوسرے شبدوں میں انگلن کے اپنے خود کے عارتھک وکاس کے لیے یہ ایک بہت جروری کچھا مال تھا جب یہ وہاں پر برٹش ویاپاری امریکہ کے اس گریز ید کے مددے نظر کچھ وکلپ کھوزنے لگے یعنی راستے دیکھنے لگے کہ اب چارہ کیا ہے جدی وہاں گریز ید ہو گیا ہے تو وہاں سے کپاس آنا اب کٹھن ہے ایسی ستھتے میں کپاس کا نریات ہونا اس کو جہاز میں لوڈ ان لوڈ کرنا ایک بہت دشکر کارے ہوگا تو انہوں نے کمپنی نے بھی اور انگریزی سرکار نے بھی اپنے ماتحر سبھی لوگوں کو آدیش دیا ایک طریقے سے کہ انہوں نے کلپوں کی اور دیکھا جائے اور ایسی ستھتے میں بھارت ایک بہت اچھا دیش ان کو لگا جہاں پر کپاس کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے اور اس کا کارن کیا تھا یہاں کا لیبر تو سستہ تھا ہی جلوائیو بھی بہت اچھی تھی اور پریابت بھومی تھی شرم تو سستہ تھا ہی جلوائیو بھی کپاس کے اتپادن کے لیے بہت اپیوکت تھی بھومی بھی پریابت تھی اور اس سے اچھا ان سب کا پریابت روپ سے دوہن کرنے کے لیے انگریزی ستہ بھی یہاں بڑی مجبوطی سے بیٹھی ہوئی تھی تو اس لیے انہوں نے بھارت کو ایک بہت اچھت ستھان پایا اٹھارہ سو سنتاون میں انگلینڈ میں کپاس آپورتی سنگ کی ستھاپنا ہوئی جب یہ ستھیاں تھوڑی بگڑنے لگی تھی تو اٹھارہ سو سنتاون میں ہی ایک کپاس آپورتی ستھانگ کی ستھاپنا ہو گئی تھی اور اس کے اٹھارہ سونسٹ میں مینچیسٹر کارٹن کمپنی اس کی بھی ستھاپنا اسی دیشت سے ہوئی تھی کہ وہ کپاس کے پادن کے انہیں وکلپوں کو بڑھائیں اور اسے پروساہیت کریں اس کو بڑھانے کا نینے کھتروں کا وستار کریں تو اس پرکار گریت کی ستھتی اور اس کے پورو کی سمبھاؤنائیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ جو دو تین کمپنیوں کے میں نے نام بتایا ان لوگوں نے وکلپ کھوڑا اور بھارت سو بھائیک روپ سے ایک بہت اچھا کھیتر ملا اور بھارت اس بات کے لیے تطپر بھی تھا تو یہاں کرشیت پادن کا یہاں پر کپاس کے اٹھ پادن کا وکا شروع ہوا لیکن ایک بات آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ اٹھارہ سو اکسٹھ میں جب یہ گریت یدھ آرم ہوا اور انگلینڈ میں کپاس کا آیات کم ہوا تو انگلینڈ کی جو ارث وفثہ ہے اس پر بہت برا اثر پڑا اٹھارہ سو اکسٹھ میں جہاں بیس لاکھ گانٹھیں کپاس کی گانٹھوں کا نریات کیا گیا تھا انگلینڈ وہاں یہ سنخیہ ایک ورش میں گھٹ کر ماتر پچپن ہزار ہو گئی تھی تو اس پرکار بہت بڑا نقصان east india company کو ہو رہا تھا ایک بہت بڑا نقصان انگلینڈ کو ہو رہا تھا east india company کو نہیں انگلینڈ کو ہو رہا تھا کافی پرباویت ہو گئے تھے اور کپڑاہ دیوک بہت زیادہ پرباویت ہوا اس کے ساتھ تھیں بہت سی تو فیکٹریاں بند بھی ہو گئی تھی तو پرنام کیا کہ اس دیوک کے پرباویت ہونے سے بریٹس سرکار کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا بلکہ زیادہ سے زیادہ اتپادن کا کپاس اتپادن کا آدیش دینا امریکی گریزیو دکیشتی کے قارن بمبئی میں اور دکشن میں کپاس کے اتپادن میں نرنتر بردی ہوتی رہی اٹھارہ سو ساٹھ چونسٹھ میں تو بھارت میں کپاس کا اتپادن دگنا ہو گیا اس کے قارن کیا تھا انگلینڈ کو وہاں کے ادیوک کے لیے وہاں کے جو کارٹن مشین ملز تھی ان کو کارٹن کی بہت عاشقتہ تھی اٹھارہ سو باسٹھ تک بریٹین کو آیاتیت کپاس کا لگ بھگ نبے پرتشت حصہ کیول بھارت سے جانے لگا دوسرے شبدوں میں بھارت ان کا کپاس کا مکھے نریاتک دیش ہو گیا اور بھارت کے ہجاروں کسان ہجاروں رہیت کپاس کے منافع کو دیکھتے ہوئے انہوں نے باقی کھیتی چھوڑ کر کپاس کے مکھاتر ہو گیا اور کپاس کے اتپادن پر زیادہ سے زیادہ دھان دینے لگے یہ لیکن یاد رکھیں گے کہ کپاس سے ہونے والی جو مول وردھی ہے اس نے سبھی کپاس اتپادکوں کو ایک ساتھ سمرد نہیں بنایا ایک ساتھ ان کا بھکاس نہیں کیا جن کا بھاگ اچھا تھا وہ پہلے وکست ہو گئے پہلے فل پھول گئے اور جو دھنی کسان تھے ان کو پہلے زیادہ فائدہ ہوا کپاس میں مول وردھی نے سبھی لوگوں کو سمان روپ سے لابانویت نہیں ہوا بہت انتر رہا دونوں میں کافی اتار چڑھا چلا اور جیسا میں نے کہا کہ مول روپ سے دھنی کسان زیادہ لابانویت ہوئے لیکن ادھکانچ کسانوں پر کرج کا بوجھ جو ہے وہ پہلے کی اپیکشہ اور ادھک بڑھ گیا کیوں اس امید میں کہ کپاس کے اتپادن سے لاب ہوگا اس نے اور کرج لیا اور کرج لیا اور اتپادن بھی بڑھتا رہا لیکن ساتھی کرج بھی بڑھتا جائے تو کرج کا جو بوجھ ہے وہ کسانوں پر بہت ہو گیا تھا چھٹوان کارن جس نے ودروہ میں ایک طریقے سے آگ کا کام کیا اور ودروہ کو ایک بہت پرلیہنکاری روپ دیا وہ تھا کہ کرج کا پرابت نہ ہونا ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا ہے کہ کس پرکار ساہوکار لوگ تد پر رہتے تھے کرج دینے کے لیے مہا جن لوگ تد پر رہتے تھے کرج دینے کے لیے اور اس چھتیاں ایسی ہو گئی تھے رہیت کی کہ لگ بگ روج مرہ کے جیون کے لیے بھی انہیں ساہوکاروں کے پاس ان کے دروازے جانا پڑتا تھا اور ان سے رین لینا پڑتا تھا ساتھی میں نے یہ بھی کہا کہ رین لینا تو سرل تھا یعنی ساہوکار ہمیشہ اپ لفظ رہتے تھے لیکن رین کو پٹانے میں کسان بڑے اسمرت ہو گا اور ان کے اس رین چکانے میں اسمرتہ کو کافی بڑھ ہواں ملا یہ گریہید کی گھٹنا سے امریکہ کی گریہید کی گھٹنا ابھی تک ہم نے امریکہ کے گریہید کا پرنام جانا کہ وہاں گریہید ہوا کپاس کی نریات وہاں سے کم ہوا تو بھارت میں کپاس کے اتپادن میں سرکار نے بھرپور سے یوگ دیا کسانوں نے کپاس اتپادن کو بڑھانے میں کافی پریاس کیا اور اس بڑھتے ہوئے کپاس اتپادن کے منافع میں ہاتھ ڈالنے کے لیے انہوں نے ساہوکاروں سے بھی بہت کرج لیا بہت رنڈ لیا ساہوکار بھی اس بات کے لیے ستت تیار تھے تو اس پرکار یہ جو کال ہے گریہید کا کال اٹھارہ سو اکسٹھ سے اٹھارہ سو پینسٹھ کے آس پاس کا چار پانچ ورشی کا اس میں بھارت میں کپاس دیوگ بڑی تیجی سے پنپا اور بھارت نے مینچسٹر کی انگلینڈ کی لیورپول کی جو کٹن کے عاشقتائیں ہیں اس کو پورا کرنے میں بہت مدد کی لیکن جیسے گریہید سماپت ہوتا ہے یا گریہید سماپت ہونے کی کگار پر آتا ہے ساہوکار لوگ آنا کانی کرنے لگے کسی طرح کا رن دینے میں پرنام کیونکہ گریہید کی سماپت کے ساتھ ساتھ کٹن کی مانگ کپاس کی مانگ انگلینڈ کی اور یا کپاس کا نریات انگلینڈ کی اور تھوڑا گھٹنے لگا جب مانگ گھٹنے لگی تو اس کی قیمت گھٹنے لگی اور اس پرکاری بڑا وشم چکر چل پڑا کپاس نریات میں بھی گراوٹ آئی جب نریات میں گراوٹ آئی کپاس کا باہر جانا سماپت ہونے لگا یا کم ہونے لگا تو کپاس کے نام سے جو رن لیا گیا تھا اس کی ادائیگی میں بھی ان کسانوں کو بہت دکت ہونے لگی اور دکت ہونے کا پرنام یہ ہوا کہ ساہوکار لوگ سویم ہی آنا کانی کرنے لگے یا دیکھتے ہوئے کہ کپاس کی قیمت بھی بزار میں اب گر رہی ہے بھارتی کپاس کی قیمت گر رہی ہے انہوں نے ان کسانوں رہیت کو کسی طرح کا رن دینے میں بھی آنا کانی کرنے لگے مہاراش میں تو نریات ویاپاری یا نریات ساہوکار یہ تو اس بات پر بلکل سپشٹ ہو گیا کہ اب کپاس کے نام سے ہمیں رن نہیں دینا ہے کلپنا کریے ایک اور کسان رہیت رن تھے ڈوبے ہوئے دوسری اور ان کی رن کی آشکتائیں بھی ستت روپ سے بڑھتی جاری تھی اور یہاں کپاس کے پادن میں جس میں انہوں نے اپنے کو کھیب دیا تھا اب اس کا نریات دی کم ہونے لگا تو ایک طریقے سے ان کی بہت ہی بہت بھاری نقصان ہو لگا الٹا ایک اور بات ہوئی کہ کسان لوگوں سے یہ ساہوکار اور ساہوکار اور مہاجن یہ اپنا پرانا رن مانگنے لگے رن ادائیگی کی مانگ کرنے لگے تو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کی ایک طریقے سے جلے میں نمک چھڑکنے والی بات تھی کی کپاس نریات میں گراوٹ آ رہی نریات کم ہونے سے منافع کم ہورا قیمت گر رہی قیمت گرنے سے کسان کے دوارہ لگائے گئے پیسے اس کو اس کا وہ فائدہ نہیں مل رہا ہے جس کا پور میں مل رہا تھا یا جو اس کی اپیکشا تھی یہ سب کے مساتھی ساتھ اب جب کسان کو اور رن کی جورت پڑتی ہے ساہوکار آدھی منع کر دیتے ہیں رن دینے سے اور الٹا تو الٹا ان سے اپنے پرانے رن کو مانگتے ہیں یہ ایک طریقے سے جیسا میں نے کہا تماچہ مارے جیسا تھا سو ابھاوک ہے کسان بہت اتیجت ہو گئے اور انہوں نے بہت ایک طریقے سے بہت ویروت اپنا پرگٹ کرنا اپنے طریقوں سے شروع کیا یہاں تک تو پھر بھی ٹھیک ہے کہ امریکی گری ید کے سماپتی کپاس کے بھارت سے انگلینڈ کے اور نریات میں گراوٹ کسانوں کی حالت دن پرتی دن پتلی ہوتی جاری ہے اور ساہوکار یا مہا جن ان کے سر پر چڑھے ہوئے اس تھی تو اور دردانت تب ہو گئی جب برٹیش کمپنی نے انگریز سرکار نے کمپنی سے اور تھے یہاں پہ انگریز سرکار نے ہے اس نے نئے بھو راجہ سکر کا نردھارن کرنے کا نرنے کیا اور اس نئے بندوبست کے تحت جو راجہ سکر کی در تھی اسے بڑھا کر اس نے پچاس سے سو پرتیشت تک کر دیا تو کلپنا کریے کہ کسان اب کتنے آرثک بوجھ میں پڑ چکا تھا ہر طرف اسے نراشہ ہی دکھ رہی تھی اور رن کے بوجھ سے وہ دبا جا رہا تھا یہ بات بھی تیہ ہے کہ کپاس کے نریات کم ہونے کو بھی کس حد تک کسان سہ سکتا تھا برداشت کر سکتا تھا اور شاید سمیہ آتے آتے وہ اسے اُبر بھی جاتا لیکن جب گھر میں ہی بھارت میں ہی انگریز سرکار نے اس کا پرتیشت بڑھا دیا تو یہ تو جلے پہ نمک کی طرح تھا اور اب کسان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کسی بھی طریقے سے ساہوکار سے اور رن مانگنا اور رن نکالنا یعنی اس کے لیے تو ایک طریقے سے یہ انتیم موقع تھا انتیم ریسورٹ تھا کہ وہ ساہوکار کے پاس جائے اور رن ادائیگی کا معاملہ چھوڑ کے پہلے اور رن لے تاکہ سرکار کو راجسو دے کر وہ اپنی بھومی بچا سکے اپنی جیوکہ نکال سکے اس سے تھی بہت بری تھی لیکن اس سب کے باوزور یہ جانتے ہوئے بھی کہ کسانوں کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے ساہوکاروں نے رن دینے سے منع کر دیا میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ رن دینے کی تو بات ہی دور ہوئے تو اب رن ادائیگی کی بات کرنے لگے تھے جو پرانا رن کٹھا ہو چکا تھا جس کے بہت کسان ویسی ڈوبے جا رہے تھے رن واپس نہ ملنے کے بھے میں ان ساہوکاروں نے ایک طریقے سے جور لگانا شروع کر دیا تھا ان کسانوں سے اپنا رن واپس مانگنے کے لیے لیکن اب تو بات اتنی بڑھ چکی تھی جسے انگریجی میں کہتے ہیں کہ اب پانی بہت چکا تھا کسان لوگ پورا رن سے ڈوب چکے تھے تو ان کے پاس سوائے ویدروہ اور ویروت کے اور کوئی چارہ نہیں تھا انہوں نے کیا کیا وہ یہ مانتے ہوئے کہ اب یہ ساہوکار سمویدن ہین ہو گئے ہیں یہ ہماری باتیں اب نہیں سمجھ رہے ہیں انہوں نے ایک طریقے سے ان پر حملہ کرنا شروع کیا 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 انہوں نے انہوں نے وہاں پر سمویدن ہین تھا کا آروپ لگاتے ہوئے ساہوکاروں پر اپنا کروز پرگٹ کیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دیہات کے کھیتروں میں پرمپراغت نیموں کے لنگھن کا بھی آروپ لگایا یہ پرمپراغت نیموں کے لنگھن کی بات کیا ہے تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کریں اس کا ارت یہ ہے کہ ایسا مانا جاتا تھا بھارتی گرامین دیوستہ میں کی اس تھانی ویقتی ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں ہتیشی ہیں ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں ساتھ دیتے ہیں ایک دوسرے کی بھاؤناوں کو سمجھتے ہوئے سامنجس بنائے رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں لیکن یہاں ساہوکار تھے جو ان پرمپراغت نیموں کو توڑتے ہوئے اب کسانوں کو رن دینے سے اسویکار کر رہے تھے اور اس بات کو لے کر کسانوں میں گسے کا بھڑاست تھا کروڑ بہت اونچا تھا کرج کی جٹل پکریہ جب ہم بات کریں ودروہ کے کارنوں کی تو اس میں کرج کی جٹل پکریہ کا ایک اہم یوگدان ہے اس ودروہ میں آخر کیا تھی جٹل پکریہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں اس میں کوئی سندے نہیں ہونا چاہیے کہ جب کسان پر کرج کر موز بڑھ جاتا تھا وہ کر چکانے میں اسمرت ہو جاتا تھا تو ساہوکار یا رن داتا کو اپنا سب کچھ سوپ دیتا تھا سب کچھ سیارت کیا ہے اس کے پاس کیا ہوتا تھا بیل گاڑی ہوتی تھی جمین ہوتی تھی حل بیل آدی آدی یعنی کچھ کرشی سے جڑے ہوئے کچھ سامان اس کے پاس ہوتے تھے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سمیہ پر ٹیکس نہ دینے کے کارن سمیہ پر نردھاریت کر نردھارک سندھیا تک نہ دینے کے پر اسے اپنے ان باقی چیزوں سے ونچت ہونے پڑھتا تھا جب کافی بوجھ بڑھ گیا تو کر چکانے میں دکت آئی کر نہیں چکا پایا تو وہ ساہوکار کو یہ چیزیں دے دیتا تھا اس کی یہ وجہ میں یا چاہریند آتا کوئی اور بھی ہو تو اس اپنا سب کچھ اس کو سونپ دیتا تھا کنتو جمین اور پشووں کے بینا کھیتی تو سمبھو ہے نہیں میں نے جمین بھی دے دی میں نے پشو بھی دے دیئے اب کھیتی کیسے ہوگی اس لئے ساہوکار سے جمین اور پشو پھر کرائے پہ لے لیتا تھا تو ایک بڑی عجیب ستھی ہو رہی تھی کہ ساہوکار کو اس نے جمین دے دی کیونکہ پرانہ باقی تھا ساہوکار کو اس نے اپنا بہت سارا سامان کشت مندی سامان بھی دے دیا کیونکہ پرانہ کرائے کے پاس کشت باقی تھی دینے کی کرائے پیسوں کی کر کی لیکن ان کے بینا تو کھیتی ہوگی نہیں آگے تو پھر کھیتی کرنے کے لیے پھر وہی جمین کو وہی عجیب سامان کو لے لیتا تھا اور وہ بھی کرائے پہ اس فقار اسے ان پشووں کے لیے بھی کرائے دینا پڑتا تھا جو مول روپ سے اس کے خود کے پشو تھے اپنے ہی پشووں کے لیے اسے انگریزوں کو کرائے دینے کے لیے بھوش کیا جانے لگا لیکن یہ ستی بھی انہی لوگوں نے تو نرمت کی تھی مولک روپ سے یہ سب سامان اپنے ہوتے ہوئے بھی پرائے ہو گئے کیوں کیونکہ پور میں لیے ہوئے لونوں کو پور میں لیے ہوئے جتنے بھی میں نے لون ہے جتنے بھی میں نے ادھار ہیں وہ نہیں پٹا پا رہا ہوں تو ایک ایک کر کے میرا سامان ساہوکار جبت کر رہا ہے یا ساہوکار کو دینے میں بھی بھوش ہوں ان سے تا میں اپنی بیل گاڑی بھی دے دیتا ہوں میں اپنا بیل بھی دے دیتا ہوں میں اپنے جانور بھی دے دیتا ہوں جمین بھی دے دیتا ہوں لیکن آخر مجھے جیوکہ کے لیے کھیتی تو کرنے ہی پڑے گے تو کھیتی کرنے کے لیے پھر مجھے جانور کی جورت ہے پھر مجھے کھیتی کی جورت سے جمین کی تو میں اپنی ہی جمین اپنے ہی جانور کو کرائے پہ لے لیتا ہوں یا بیوشتہ پورو ایک بھاڑا پتر یا کرائے نامہ لکھتا تھا جس میں بڑا صاف لکھا رہتا تھا بڑا پشتوب سے لکھی جاتا تھا کہ وہ یہ پشو اور یہ بیل گاڑیاں اس کی نہیں ہیں اس کی رہتے ہوئے بھی اس کی نہیں ہیں ایسا لکھنے کی تکلیف ان کسانوں کو جھیلنی پڑتی تھی اور اس کا کارن تھا پرانے کشت ادھار پرانے ادھار کو پٹانے کی میں ہونے والی دکتوں سے بچنے کے لیے یہ سامانوہ کرائے پہ اب اٹھانے لگتا تھا تو یہ جو کرائے نامہ لکھتا تھا اس میں بڑا صاف لکھا رہتا تھا یہ جمین تمہاری نہیں ہے یہ جمین میری نہیں ہے یہ جانور میرے نہیں ہے اور اسے میں قرائے پہ لے رہوں جب کہیں بعد میں زیادہ بیواد ہوا کہیں چھگڑا ہوا تو نیالے میں یہی دستاویج سامنے پیش کرے جاتے تھے جس میں صاف لکھا رہتا تھے کہ یہ جمین اس کی نہیں ہے اس طریقے سے بھن بھن پرکار کے دستاویج اور انوبند پتر اس نئی اور اتیہ چار اونڈ پرانالی کے پریچائق بن گئے ان پتروں کو دیکھ کر کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ ماملہ سلجھانے کا کیسا طریقہ ہے اس سے صاف لکھوا جاتا تھا کہ یہ میری بیل گاڑی نہیں ہے یہ میری جمین نہیں ہے یہ اتپادن پورا میرا نہیں ہے اس میں جمیندار کا بھی حق ہے ایسے پتروں کی ایوج میں اسے قرائے میں وہاں کام کرنے دیا جاتا تھا اور کل کوئی ایسی معاملہ بگڑے نیالے میں جائے کاجی کے پاس جائے تو یہی والے کاغت پرستود کیا جاتے تھے جس میں کسان یا رہیت نے صاف کہہ دیا ہے کہ یہ چیزیں اس کی نہیں ہیں